جو چھوٹے بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں درہا جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں بچے جتنے نیک ہیں کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جو بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں آپ لوگ پیچھے چلے جائیں تاکہ میں کوئی ضروری بات کر لوں شاہ باش ان بچوں کو راستہ دے دیں پیچھے چلے جائیں اب جو نوجوان بکھرے ہوئے ہیں وہ قرآن پاک کے قریب آ جائیں آپ میں سے جو بھی قرآن حکیم کے جتنا قریب ہوگا یقیناً اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی آپ بھی نزدیک نزدیک آجائیں ادھر سے بھی نزدیک نزدیک آجائیں آپ بیٹا تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں بھئی میں ممنون ہوں ادھر صاحب کا آپ کے علاقے کے نقیب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں قبلہ تعلیم صاحب حافظ اللہ اور میں سر کے بل چل کے آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں جو انہوں نے القابات سے مجنلائق کو ملقب کیا ان میں سے کوئی لقب بھی میرے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرتا نا یقیناً میں ناپیرِ طریقت ہوں اور نا رہبرِ شریعت ہوں بڑا نلائق سا بندہ ہوں بیمار ہوں ورنہ آپ کی بات مان لیتا کہ ایک نادخواہ اور سن لیں شوگر بڑی ہائی فائی ہے وہ روح کے بعد دوبارہ وضوح کی حاجت ہو جاتی اس بچے کو شارے بیٹھ کے سن لیں گے حالانکہ میرا یہاں سے شاڑے گیارم بجے صبح سرگودہ کی علاقے میں میری نیویگیشن کے مطابق چھ گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے جو مجھے ابھی کرنا ہے میں نے آپ سب کے سامنے گفتگو کے لیے یہ ایک آیت لکھی ہے یہ سورہ آل امران کی آیت ہے قرآن کی سورت کا نام سن کے ہی سبان اللہ کہہ دینا چاہے یہ تیسرا سورہ ہے اور ستانوے نمبر آیت ہے میرے سامنے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ بُدْعَا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّتَ مُبَارَكَا بیٹا آپ چوان ہیں آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں میرے بچے ینگ مین جتنے ہیں وہ بالکل ادھر ادھر نہ دیکھیں میرا بس چلے تو میں آپ کو پلک بھی جھپکنے کی اجازت نہ دوں کیونکہ مجھے یہ آیت آپ کے سینے تک پچھانی ہے میں ایک چھوٹا سا پنجاب یونیورسٹی میں لیکسرار ہوں شعبہ تفسیر میں میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پر جو میں آیت پڑھ دوں گاڑی تک جانے سے پہلے سامین کے سینے کو مدینہ بنا دیں ایسا جیسے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی ہم مغرب پڑھ کے بیٹھے ہیں ظالم میروی صاحب آپ کا مجمع یقیناً بہت خوبصورت ہے لو جی ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹینشن پلیز انہ مانا ہے شک نہیں کرنا مانا کیا ہے کون بات کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے بھئی میرے اوپر شاک نہ کرنا دوب نہ مریں ہم اس کے بندے ہو کے کہ تیری کلام پہ ہمیشہ کو سکتے ہیں اچھا اس لفظ کے انہ کے میں پیچھے سفر کروں اگر متصل پچھلی آئیت تو وہ شروع ہوتی ہے کل صدق اللہ محمد جی جو بندے محمد جی پہ نہ بولیں میں تقریری نہیں کرتا دوبارہ پڑھتا ہوں دیکھیں یہ آئیت دیکھ رہے ہیں نا اس کے ساتھ بالکل جو پچھلی آئیت ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کل محمد جی اعلان کر دیں کہ صدق اللہ اللہ سچا ہے اللہ اچھا یہ بات کر کی اللہ کہتا ہے اِنَّا شَكْنَا کرنا درہا نظاقت سمجھیں آپ گفتگو کی گفتگو کی طاقت سمجھیں کہ کتنی ہے پہلے اپنے حبیب سے کہا میری زمان دے کہ میں سچا ہوں پھر بات شروع کرنے سے پہلے کہا ان سے کہہ دے شاک نہ کرنا اب آپ تیار ہو گئے ہیں میں بات کروں کہ وہ کیا بات کرنا وہ کہتا ہے اولا نہیں بیٹا سپیکر سادھا چاہیے ایکوں نہیں چاہیے بلکل نہیں چاہیے چاروں بٹن بند کر دیں ہائی سیکر لے ریپیٹ سارے بٹن بند کریں بلکل منجمن دواز چاہیے مجھے اولا نہ ہو میرے سرداروں اگر اول میں کوئی بات نہ ہونا تو رب کبھی اول کی بات نہ کرتا اس کا مطلب ہے اول میں کوئی بات ہے چلو میں پنجابیچ کہہ دینا اگر پہلے وچ کوئی کمال نانا ہندہ تو اللہ کا دیوی پہلے دی گل نہ کردہ یہ دا مطلب ہے کچھ تے پہلے چھے نا چلو اس آیت کو یہاں روکتے ہیں شورع الحج سے ایک آیت پڑھتے ہیں وَإِذْ بَوْوَعْنَا لِي عِبْرَحِيمَا مَكَانَ الْبَیْتِ وَا اَوْرِ اِذْ مُحَمَّد جی یاد کرو بَوْوَعْنَا جب ہم نے چُنا تھا مَكَانَا پْلَاٹْ لِي عِبْرَحِيمَا پھر آپ کے دادا سے کہا تھا الْبَیْتْ خَلیل یہاں میری کوٹھی بناتا اب یہ ہے اول جسے خدا چُنتے اور نبی بناتے آج سمجھائی حضرتِ ابو بکر الیکشن لڑ کر نہیں آئے تھے خدا نے چُنا تھا محمد نے مسلح پھکڑھا جسے سمجھائی اول کی وہ چھو کیسے بیٹھو یہ ہے اول کی بات جیتے رہو جسے سمجھائی اب مجھے بتاؤ کہ چُن کون رہا ہے اور بنا کون رہا ہے نبی بنا کون رہا ہے نبی مستری ہے تُو نے اپنا گھر بنوانا ہے کسی انجینئر سے بنوا فرمایا میں اپنوں میں غیر کی دخل کو برداشت نہیں کروں اس بندے سے کہے یہ کیا کر رہے یار آپ کیا کر رہے ہو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا زمین کس نے بنائی آپ کو آسمان کو مجھے اپنا گھر بھی خود بنا لے فرمایا نے یہ تو نبی سے بنوا نانا میں اپنوں سے بنواتا ہوں تاکہ میرے اپنوں کو یہاں آکے اسے دیکھ کر میرے اپنے یاد آجائے اے پروردگار تو کنے یاد کروانا چاہتا ہے فرمایا میری مرضی ہے کہ جب میرے بندے میرے گھر آئے مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں گن رہے ہیں بیسے میرے بندے میرے گھر آئے میرا گھر دیکھیں اسے میرے بندے یاد آجائے اے پروردگار تو کنے یاد کروانا چاہتا ہے اور فرمایا کعبہ دیکھ کر اگر انہیں زیادہ لوگ نہ یاد آئیں کم از کم تین بندے یاد آجائیں ایک اس کا بنانے والا یاد آجائے ایک اس کا بسانے والا یاد آجائے ایک اس میں آنے والا یاد آجائے اسے کہتے ہیں وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے نارہ حیدری ہم جاتے نارہ حیدری یہ مائک بند کر دیں اب یہ مائک نہ چلائیے گا میں آگے چلنا چاہتا ہوں انہاں اولا بیٹی شک نہ کرنا پہلا گھر ہے میرا وہ دعا مقرر کیا گیا بنایا گیا لِنَّاسِ کیا کہا آپ نے انسانوں کے لئے شاباش میرے بچے ناس کا معنی اس بچے نے کر دی ہے انسان اب ناس کا معنی میں نہیں کروں گا لیکن یہ لام کیا ہے دیکھیں بھائی ایک منٹ الہمدللہ کرو ترجمہ تمام تعریفِ اللہ یہ کیلیے جو ہے نا یہ لام کا معنی ہے بھائی لام کا کیا معنی ہے کیلیے بولو جی سارے اسے لامِ جارہ کہتے ہیں عروفِ جارہ کا یہ لام ہے اس کا معنی ہے کیلیے اچھا ایک منٹ ہے اللَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ میں جو لام ہے اس کا معنی ہے تاکہ چلے پڑھ لوں نا اللَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ وہ اللہ میں ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہارا انتحان لے پھر لام کا معنی ہے یہ لامِ تعلیل ہے وہ لامِ جارہ تھا یہ لامِ تعلیل ہے اسلام کا معنی ہے تاکے اسلام کا کیا معنی ہے اچھا بھئی فَلْيَعْبُدُوَ فَاءُرْيَعْبُدُوُ کے درمیان جو لام ہے اسے lamِ جازمہ کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے چاہیے کہ عبادت کریں اچھا بھئی لَقَدْ مِ لَام جو آیا ہے لَقَدْ مِ لَقَدْ لَقَدْ مِ لَامِ تاکید ہے اسلام کا معنی ہے شاک نہیں کرنا اسلام کا کیا معنی ہے اچھا بھئی لام عمر میں حکم کا معنی پایا جاتا ہے یہ لام کیا ہے اسلام کا کیا معنی ہے یہ اسلام کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں میرے بچوں ایک منٹھے رہیے بیٹا اسے لام منفعت کہتے ہیں یعنی لام نافعے کہتے ہیں نفعے والا لام اب آپ سنی ہیں آپ شیعہ ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ پہلے حدیث ہیں آپ کچھ بھی ہیں میرے لفظوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا محمد جی ان سے کہہ دو کہ اللہ سچا ہے شک نہ کرنا میرا پہلا گھر تمام انشانوں کو نفع دیتا ہے اب شارے بولو کعبہ نفع دیتا ہے آواز دو شارے کعبہ واہ مالکہ ہمارے پاکستان کے ممبروں پر تو مولوی کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا رسول نفع نہیں دے سکتا ولی نفع نہیں دے سکتا علی نفع نہیں دے سکتا مدینے والا نفع نہیں دے سکتا اللہ فرماتا ہے یا تو مجھے جھوٹا مان لو اور اگر جرت نہیں رکھتے تو پھر مانو میرے تو پتھر بھی نفع دیتے ہیں بولو نا جسے سمجھ آئی ہے اچھا بھئی اللہ آپ کو قابل لے جائے میں تو پورا مہینہ رہ کے آیا ہوں میں نے دیکھا ہے گارہ ہے ٹٹہ ہیں وٹے ہیں وٹوں کا بنا ہوا وہ گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک نکر پر پتھر ہے کہتے ہیں اس کا تواف کرنے سے پہلے اس کو چوم لو یہ بھی نفع دیتا ہے ساتھ چکر پورے ہو گئے ہیں سامنے جنگلہ ہے گولڈن سا اس میں بھی ایک پتھر ہی ہے وہاں پہ دو نفع پڑھ لو یہ بھی نفع دیتا ہے اس کے بعد پھر دو پہاڑیاں ہیں ان پر تھوڑا بھاگ لو وہ بھی نفع دیتا ہے آپ چھو بیٹھوئے ہیں سارے بولو کعبہ نفع دیتا ہے سورہ شورہ یہ بتالیس سورہ ہے اور ایک کم پچاس نمبر آئیت ہے فرماتا ہے یحبو لیمیشاو اناسم و یحبو لیمیشاو ذکورہ اولاد اللہ دیتا ہے تیاں پتر تو بس ٹھیک ہے جو یہ بات مانتا ہے وہ اللہ کی ذات مان رہے نا لیکن اگر وہی خدا کہہ دے لقد خلقنا الانسانا من نطفت نمشا جی ورلی وہی کریئٹیڈ دا مین فرام دا مکس پرم ڈرابز شک نہ کرنا دیتا میں ہی ہوں لیکن ماں باپ کے وسیلے سے دیتا ہوں جو یہ معنی اللہ دیتا ہے وہ فقط اللہ کی ذات کو مانتا ہے جو یہ معنی دیتا اللہ ہے پر وسیلے سے دیتا ہے وہ جات بھی مانتا ہے بات بھی مانتا ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے لیکن اگر وہ کہہ دے کہ میرے پتھر دیتے ہیں نفع تو پھر دیتے ہیں لَلَّذِي یہ وہ گھر ہے بی بکا تا بکا بابا جی تو سیکھ ادھر ون دے دیکھیں میں ایسا نلائن کا آدمی ہوں کہ میں لفظ بکا پہ بات شروع کر دوں تو شباہ ہو جائے اللہ کی قسم میں غلط نہیں کہا یہ ٹائم دیکھ کر ہمارا نیا نیا کاروبار ہے یہ تقریریں کرنا ورنہ میں عوش علی کا پتر ہوں ہمارے خاندان کے بذرگ سارے عشاء پڑھ کے قرآن کھولتے تھے فجر کے لیے بند کرتے تھے اور صبح گاؤں کے شکھ بھی کلمہ پڑھتے تھے ان شکھوں کی اولادیں آج بھی ہمیں آکے بتاتی ہیں ہمیں کلمہ آپ کے پردادے نے پڑھایا ہوا ہے اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق الاسلام سے پوچھا گیا کہ آلی جا مکہ اور بکہ یہ دونوں الفاظ ہیں عربی کے اور یہ دونوں لغات سے تلاوت کیا گیا لفظ ہے اس میں تھوڑی ورنڈ کر دیں زہرہ کے لال نے فرمایا پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں خدا کا گھر جتنی جگہ پر ہے اسے بکہ کہتے ہیں آپ ٹھنڈا بولیں ہیں مزہ کوئی نہیں آیا اچھا اب بکہ کا ایک معنی کر لیں پھر جلدی سے آگے بڑھ جیں آہو بکہ کا لفظ سنیں آہو بکہ رونا تونا گریہ داری کرنا کعبے میں مکہ کے پتھروں میں یہ طاقت ہے کہ حضرت آدم ہوں یا آدم کا قیامت تک آنے والا کوئی بیٹا جب کعبے کے سین میں آ جائے اسے دیکھ کر آنشوں نکلتے ہیں آہو یہ فیض ہے کعبے کے پتھروں میں چلو ایک معنی کافی ہے ورنہ آگے بھی ہو سکتے ہیں مفاہین آگے چلتے ہیں شک نہیں کرنا پہلا میرا گھر بنایا گیا تمام انسانوں کے لئے نفع دینے والا اور آنسوں کی بارش کرنے والا یعنی انسانوں کے آنسوں نکلوانے والا پھر فرمایا مبارکہ شک نہ کرنا اللہ سچا ہے یہ میرا گھر برکت بانٹتا ہے آہو جلدی بولو کعبہ برکت بانٹتا ہے بولو بولو کعبہ اب یہ برکت کیا ہوتا ہے آینی کو شین اجڑا آینہ کرےنا اسے برکت کہتے ہیں آپ تھنڈا بولے ہیں میں پھر کہوں گا آینی شین اجڑا آینہ کرےنا اسے برکت کہتے ہیں آپ نے وشندے والی ہے کیا نام ہے اس کا کوئی آسان نام دفع ہے خانپور کہہ لیتے ہیں خانپور میں عشاء پڑی ہے نا ایک ملے گی ایک یہی عشاء اگر آپ بیت اللہ میں پڑیں گے نا تو ملائکہ کیسے کہتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے ستائیس لاکھ نمازیں دے دو یہ ہے برکت یہ کیا ہے اب برکت کا معنی کسرت ہوا نا پھر کعبے کے پتھر کسرت بانٹتے ہیں بھائی بھولو جی سے سمجھ آگئی ہے اچھا برکت کا ایک معنی برکت کا ایک معنی اور کریں ساری زندگی کا گناہگار گناہوں کی دلدل میں ڈوب جانے کے بعد سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہگار ہو جانے کے بعد پہلا قدم بیت اللہ کے سین میں رکھے اس کی نگاہ کعبے پر پڑے یہ جو پچھلے سارے گناہ ماف ہوتے ہیں اسے برکت کہتے ہیں جلدی جلدی درشو کے شک نہیں کرنا کعبہ بندے چھڑا لیں دیں یہ بولیں ذرا جلدی سے کعبہ بندے بولو نا سردارو کعبہ بندے ایدنالو تھوڑا جی اپلی تھی یہ تے اے ایدنالو چو کھا پا کے تے اے ایدنالو تھوڑا کٹ پا کے ایدنالو اچھا بھئی باتروں میں جائیے نا پشاب کرنو ناستیتے اے اینو چلائی دیں روٹی کھائیے تھے چلو ہون جنو سمجھ آگئی ہو گول بو یا من گئے ہو نا اے تھوڑا جی اچھو کھا پا گئے اے تھوڑا جی اے دنالو پلی تے ہیں نا ہون آگئے کعبہ تے میں کرنا ہے تواف ان منو دسو میں کابیل سجا کرنا کے کھبا جی ہاں جنہیں مندے سجا پیان دے انہوں سارے گلتی تے ہو وہ فرمان دے تو ایڈا لمبا سفر کر کے جو آیا ہے تے میرے گھر وال کھبا کرنا نہیں تے مالکہ یہ تھوڑا جی پلی تے میں پاک نا تیرے وال کرا وہ فرمان دے اپنیاں پاکیاں لوکا وال کرنا تیری تعریف کرن تے پلیتیاں میرے وال کرنا میرا گھارے ہو تیریاں پلیتیاں تے یہ سے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھو بابیو ایک واری اٹھ کے کلون دے اٹھاؤ بابیو اور انکلار ہو بھئی ایک واری اٹھو جی اٹھو لوئیو ان دوبارہ نارا لاؤ جی میں بیکھا کون چپ بیٹھا بھائی سمجھ آگئی ہے پتہ چل گئے ہے انہ بیٹا اس کو اتار دیں میرے بچے اس کو اتار دیں میں ڈسرب ہوتا ہوں انہ انہ بابا جی انہ بھائی دیکھ کر میرے طرف انہ شک نہیں کرنا میرا پہلا گھر بنایا گیا تمام انسانوں کے لئے نفع دینے والا آنشو نکلوانے والا برکت دینے والا کثرت دینے والا عیبوں پر پردہ ڈالنے والا جی ہو جی سے سمجھ آگئی ہے ایک نماز کو ستائیس لاکھ نمازوں میں بدلنے والا گناہگاروں کو چھڑانے والا اچھا پروردگار فرمایا وَهُدَلِّلْ عَالَمِينَ شَكْ نَا كَرْنَا مِرَا قَعْبَ عَالَمِينَ کا حادی ہے اب شارے بولو قعبہ عالمین کے لئے نہیں بولے سارے قعبہ عالمین کے لئے اللہ بادشاہ یہ نہیں سمجھ آئی حادی رات گزر گئی ہے تیرے بندے بڑے پیار سے تیرا کلام سن رہے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بندوں کو پتھر ہدایت دیں آپ ٹھنڈا بولے میں پھر کہہ رہا اللہ وٹے اٹھا انسانوں کو ہدایت دیں گے اللہ میرے بھی صاحب جب تک واقفیت نہ ہو تب تک ممبر پہ آیا ہی نہیں جا سکتا ہدایت دینے آیا ہوں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں بلایا ہے آپ نے تو ہدایت تو دوں گا نا لیکن واقفیت کی بنیاد پر دوں گا نہ واقف کو نہیں دے سکتا پتا چلا کعبہ آنے والے کو جانتا ہے تو بولا پھر اللہ کی طاقت بھی تب آئی تھی جب بنایا گیا تھا نا تب ہی عالمین کا حادی بنا تھا اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ شارہ قمال کعبے میں نہیں جب وہ بنا کر ان پتھروں کو ہاتھ لگا رہے تھے نا یہ شارہ فیض تو نبی کے ہاتھوں سے پتھر میں آ رہا تھا بھائی بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی اچھا اللہ یہ نبی کونسا ہے تھا گئے ہو پھر چھوکے سے ہوگی اللہ یہ نبی کونسا ہے فرمایا محمد تو نہیں تو پھر کونسا ہے فرمایا یہ تو آدم ہے رکھ دی آیت میں نے چلتا ہوں اجازت بخشو آدم نبی اگر کسی پتھر کو ایک دفعہ چھو لے نا تو اس کا پتھر میں سے فیض قیامت تک چلتا ہے یہ شنی شیعہ دیوبندی اہلی عدیق وابی چکڑالوی پرویزی اور جیلمی سارے اسے مانتے ہیں کہ آدم اگر کسی پتھر کو ایک دفعہ چھو لے اس کا فیض قیامت تک چلتا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر آدم نبی اس پتھر کو ایک دفعہ چھوے اس کا فیض قیامت تک مانے اگر وہی نبی ہاتھوں سمیت کسی قبر میں دفن ہو جائے اس قبر کے فیض پر کیسے شک کیا جائے اب آئے پڑھوں کل صدق اللہ یا اللہ کو جھوٹا مانو یا پھر شک نہ کرنا اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو فیض جھاری رہتا ہے آپ آپ بات کر لیں یہاں کی بات نہیں چلتا اس وقت آپ نے بڑا ظلم کی ہے کر لیں بات پھر میں سن لو آپ کی بات سبحان اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک سمجھ اور یہ ستر ہزار فرشتہ رات کو تو پھر ایک دفعہ جو چلا جائے وہ قیامت تک اللہ سے کہتا رہے دوبارہ بیج دوبارہ بیج دوبارہ بیج مولوی تجھے سمجھ آ گئی ہے وہاں کچھ نہیں نوری مخلوق کو نہیں سمجھ آ رہی وہاں کچھ آج اسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو سورہ علمران پڑھنا چاہتا ہوں اس بات کو مزید کھولنے کے لیے میں تیسرے سورہ میں سے اکیاسی نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں پڑھتا ہوں بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيْجِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ الْإِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا یہ میری آنکھوں کے سامنے آگئی ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُوا وَانَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَا آپ تھک تو نہیں گئے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نوجوان اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھ سکتا ہے آپ میں سے اردو وہ میرا مرید ہے تُس ہی اپنی گال کرو یار وہ پورے علاقے جیک کی تے مرید ہے میرا شاہ صاحب اردو پڑھیں گے چلو جی اتو پڑھنا شروع کھڑے ہو جی فرد اے ایتے پیران دا پار پھر مرید ہی باہت دے ایتا شروع کرو ایتا اجے نہیں اجے بندے چوب بیٹھیں چلان پڑھو جی اللہ فرماتا ہے محمد جی یاد ہے کیا جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا اللہ فرماتا ہے میں نے سارے نبیوں کو کٹھا کر کے ایک محفل سجا کے ان سے وعدہ لیا تھا آپ کو یاد ہے نا علی میری بھی صاحب آئیت سن رہے ہیں ترجمہ سن رہے ہیں اب ترجمہ کروں اپنی زبان میں اشارہ دوں گا آگے نہیں بڑھوں گا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خوش رو محمد شم میں محفل بود شب جائے کے من بودم اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے جب یہ محفل سجائی تھی آپ بھی تو تھے نا یاد ہے نا چلے بس ٹھیک ہے اگر شمجھ آگئی تو درست ہے ورنہ آگے بڑھتے ہیں اچھا جی کیا وعدہ تھا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا میں تمہیں نبوت دوں گا کتابیں دوں گا حکمت دوں گا جب تم اپنی نبوت کا غمانہ گزار لوگے سُمَّا جَاعَكُمْ رَسُولُن بعد میں میں مصطفیٰ کو بھیجوں گا مولانا طالب مروی صاحب آپ کا ممبر قرآن سے خالی ہے قسم با خدا اگر آپ کے بندے قرآن نہ چھوڑتے کسی بے غیرت ماں کے کانے بچے کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوتی وہ یہی آیت کے یہی الفاظ پڑھ کے سمجھ جاتا کمال ہے یار اللہ نے ابھی پہلا نبی بھیجا نہیں ہے آخری کا اعلان پہلے کر دیا کسے سمجھ آئی ہے وہ شبحان اللہ کہلے گا اچھا جی میں پھر رسول کو بھیجوں گا تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے میرا محمد وہ ہوگا جو شائن کر کے بتائے گا یہ بھی نبی ہے تھنڈا بولے ہو مگا نہیں آیا اس جوانی کا کیا کرنا ہے جو محمد پہ قرآن نہیں ہو رہی اچھا پھر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی جی تخدیق کریں گے سرکار آپ کی اچھا تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا تھوڑا پیچھے اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہے کہ تمہارے زمانہ نبوت کے بعد میں مصطفیٰ کو اینڈ پر بھیجوں گا تم میرے شاد وعدہ کرو کہ یار کی مدد کرو اب میں شوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ شعر قبروں میں ہوں گے نہیں مولویو جان چھڑاؤ ساڑھے کرو تُس ہی کہہ دیو اللہ نے کوئی نہیں تھی پتا پتا سی تے پھر جے پتا سی تے پھر پتا ہندیاں اللہ پیان دے تُس ہی قبرہ میں ٹور جو پھر بھی مدد کریا جے وعدہ کرو اب بھی نہیں آپ کو سمجھائی اللہ والے نبی پر ایمان لاکر قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں آپ جی سے سمجھائی ہے سبحان اللہ کہہ لے درہا یار اس کو صحیح رکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کا بڑا سچ بھی کر رہا لیکن وفل نہیں آنی چاہیے اب اگر صبح آپ سے کوئی پوچھے یہ کہاں لکھا ہے تو کہنے آل عمران اکیاسی نمر آئے اور اگر وہ پوچھے کہ یہ تو ٹھیک امد خضرہ پر آئے گا اور آکے کہے گا اسلام علیکہ یا رسول اللہ قبر نبی سے آواز آئے گی وَعَلَيْكُمْ يَا بَيْتُ اللَّهُ بھائی بھولو آخری الفاظ ہے میمبر چھوڑا ہوں وَعَلَيْكُمْ يَا بَيْتُ اللَّهُ اب نبی فرمائیں گے کعبہ تو نے میری امت کو کیسا پایا ربانِ حال سے کعبہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا بھائی بھولو جسے سمجھ آگئی ہے اب میرے نبی فرمائیں گے کعبہ پھر تو کیا کرنے والا ہے کعبہ کہے گا یا رسول اللہ موقع آنے دیں میں رب سے سفارش کروں گا محمد کے غلاموں کو بخش دیں اب میرے نبی فرماتے ہیں کعبہ جو تجھ تک آیا جس نے تجھے دیکھا جس نے تیرا تواف کیا اس کی تو تُو سفارش کرے گا جو تجھ تک آ نہیں سکے میرے امتی ان کا کیا بنے گا کعبہ نے جو جواب دیا میں بولوں حیران ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کعبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مجھ تک آگئے انہیں میں چھڑا لوں گا جو مجھ تک نہیں آئے میں جانتا ہوں آپ ہو نا پتا چلا کعبہ بھی اندر سے سنی ہے اسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کے کعبہ بھی اندر سے ملنگ نکلا کعبہ بھی مانتا ہے کہ گناہگار حضور کے ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے انہا اولا بیت ودیا لناس لالذی بی بکتا مبارکم وعدلی العالمین نقابت فرمائیں وہ نہیں اسے ٹائم دے نہیں کہا کہ نہیں اس کا نہیں اچھا اچھا نہیں کہا کہ اس کے لئے دوبارہ دوبارہ تمہید ہوتی ہے اپنی فیش ہوتی ہے اچھا بشم اللہ دے دیں گے ٹائم دے اللہم صلح اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمیں مزید گناہوں سے بچنے کی توفہ اے اللہ یہ ایسے لگ رہے ابھی شام کی نماز پڑھ کے بیٹھے ان کے جذبوں کو قبول فرمائے ان کے جذبوں کے مطابق انہیں عجر عطا فرمائے تعلیم میرزمی صاحب کو صحت اور سلامتیاں عطا فرمائے بڑا پیار کرتے ہیں فقیروں کے ساتھ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے نبی پاک کی کل امت پہ رحم فرمائے عالم اسلام پہ کرم فرمائے اللہم صلی اللہ ایسے نہیں پڑھیں گے آپ کو کوئی سنائیں آپ نے کبھی نہیں سنایا آپ سنائیں سنا کے اس کو پڑھا لیتے ہیں بس میں ایک چھوٹا سا شیر پڑھتا ہوں آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل آبادی دنیا کی تقسیم آبادی دنیا کی تقسیم